سائنس دانوں نے کیپسول نکالا نا کہ جس بچے کو کھلایا ماں کو کھلایا جائے گا حاملہ تو بچہ بہا آداب پیدا ہوگا اب سائنس دانوں نے وہ کسی حاملہ عورت کو کھلا دیا تجربہ کیا بچہ پیدا ہوا آداب پیدا ہوتے ہی کیا کر رہے ہیں آداب تو سائنس دانوں نے کیا کیا تو یہ تو بڑا زبردست تجربہ انہوں نے اکھٹی چھ سات گولییں خاتون کو کھلا دی کہ یار ایک گولی سے اتنا اثر پڑا ہے دو چار گولیوں سے تو بدا نہیں کیا ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ بچہ ہی نہیں ہو رہا بڑے پریشان ٹائم ہو گیا بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا الٹر ساؤن کیا پتہ چلا دو بچے ہیں ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ دوسرے کہہ رہے نہیں پہلے آپ اس ویڈیو میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایسا لدیفہ جو جھوٹ کے پر مبنی ہو یا ایسا چھٹکلہ جو جھوٹ کے پر مبنی ہو وہ بلکل ناجائز اور حرام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب کے جتنے بھی لطیفے یا چھٹکلے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ کے پر مبنی ہوتے ہیں اور مفتی صاحب وہ آپ کو مزے سے سناتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اب اتنا بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں تو میرے پاس اس کے حرام ہونے کے ثبوت بھی تو ہونے چاہیے نا یہاں ثبوت میرے پاس ہے کہ مفتی صاحب کو بتا ہے کہ ایسے لطیفے سنانا ناجائز ہے حرام ہے اس کے باوجود وہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتے ہیں آیا مفتی صاحب یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ان کے ویوز زیادہ آ جائے یا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ہسیں تو خیر آپ اپنی رائے کا کومیٹ میں ضرور ادھار کریں تو ہم آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں آپ کو سکرین کے پر سنان ترمیزی کی حدیث نظر آ رہی ہیں جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو کوئی بات کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے ہسیں پھر وہ جھوڑ بولتا ہے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے تو اس حدیث میں صاف طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ایسی بات کرے ایسا لطیفہ آپ کو سنائے جس کی وجہ سے آپ کو ہسی آئے لیکن وہ لطیفہ وہ جھوٹ وہ جھوٹ کے پر مبنی ہو تو اس شخص کے لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا لفظ تین دفعہ استعمال کیا ہے یہ تو ہوئی حدیث کی بات اب ہم اس کو فتفے سے بھی ثابت کرتے ہیں دیکھیں بن نوری ٹون ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے کراچی میں واقع ہے آپ اس سے واقع ہوں گے ان کا فتوہ میں نے آپ کے ساتھ اسکرین کے پر شیئر کر دیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بن نوری ٹون کا صاف طور پر یہ واضح فتوہ ہے کہ اگر کوئی ایسا لطیفہ جو جھوٹ کے پر مبنی ہو یا کوئی ایسا کلام جو جھوٹ کے پر مبنی ہو یا اس کی بچے سے لوگوں کو تکلیف پہنچیں وہ بالکل ناجائد اور حرام ہیں تو مفتی صاحب اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اور انہیں پتے بھی ہیں کہ یہ چیز ناجائد ہے حرام ہے پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں